میں ابھی شاید بھائی ہیں آج آن لائن نہیں شاید بھائی ذرا گیم ہے ہسپیٹل میں شاید وہ بیمار تھے انہیں کہیں دیکھ لیں ہم نے آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر مفتی صاحب کی آفر قبول کی تھی اب پھر مفتی صاحب نے کلیپ بازی شروع کر دیئے کلیپ کلیپ کرنا شروع کر دیئے دوبارہ سے تم یہ کرو تو وہ کرو ابھی تازہ تازہ ہم کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے تو میرے خیال ہے ہمارے سٹوڈنس کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بھاگ گیا مجھے خیر دو دیر پہلے ہی پتا تھا یہ ایک بھائی کے پاس گئے ویڈ تھے جو ہمارے ان کے کامن دوست ہیں نام لیے بغیر تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا مجھے تو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ نہیں آئے گا میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مردہ دونوں آ کے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں نہ ان کے مامو جان جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے میں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں اب وہ کبھی اور بات کر رہا ہے بھئی تو سامنے بیٹھا کے ہم بھی اپنے دلائل عمام کی دالت میں رکھتے ہیں کہ قدیس رکھتے ہیں اگر تو نے اس کا جواب دینا ہے تو تو دے بھئی تیرہ رائٹ ہے یہ پھر وہ آنے شروع کرتی ہے بھاگنے کے تم لوگوں کی قبر تک تمہارا انشاءاللہ پیچھا کرے گی انشاءاللہ تعالی ابھی اتوار کو میں مزید طبیعت صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے ایف رئی آر کٹوائی ہے وہ تو بھی ایک سبجوڑی سی کیس ہے وہ کورٹ اور رضارے فیصلہ کریں گے لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت کی طبیعت جن میں صاف کروں گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی اور ان کو جو شوق چڑھا ہوئے ہیں مامو مامو کرتے ہیں اور انہوں نے مامو مامو کر کے پوری امت کو مامو بنایا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت صاف کرتے ہیں مامو کی فکر ہے چاچو کی فکر نہیں ہے اگر وہ مامو ہے تو سیدنا علی بن ابھی طالب کیا چاچو نہیں ہے رسول اللہ کے قضم نہیں ہے کبھی ان کا نام لیا سیدنا ابو بکر عمر امت کے نانا نہیں ہے کبھی ان کا نام لیا کہ ان کے بچوں کو کس نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو کس نے قتل کیا بنو میعہ نے محمد بن ابھی بکر کو کس نے قتل کیا بنو میعہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا بنو مہیا نے تو انشاءاللہ تعالی عوام کو پتہ چال جانا چاہیے کہ یہ بھوڑا کون ہے میں نے اس وقت جو بات کی تھی کہ ہمیں انتظامیاں آڑے آتی تھی اس لیے نہیں بیٹھے اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے چونکہ ان دنوں میں آن لائن نہیں آتا تھا اب میں آن لائن آ رہا ہوں تو یہ مفتی نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعات والے دن آج کیا ہے پچیس اگست ہے جی پچیس پچیس اگست کو جو ابھی یہ نو بجے کے قریب چڑھائی ہے اس میں پھر وہی بھونگی ہے میں یہ اس لیے گفتو کر رہا ہوں کہ بجائے میرا یعنی کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کہے گے جی مفتی صاحب کی ویڈیو آگئی ہے بیسے تو لوگوں نے ادھر ہی کومنٹس کرنے شروع کر دی ہیں 2812 ان کی موت بنی ہوئی ہے ہر ویڈیو کے نیجے 2812 لوگ لکھ رہے ہیں اے تم لوگ اتنا چیختے ہو تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بھلاو اللہ کے بند ہو ٹھیک ہے جتنی کرامت کی پیدوار ہیں علیاء اللہ دیوباند کے اور اہل حدیث کے ان کو بھلاو اور انہیں کہو کہ اللہ کے بند ہو یہ حدیثیں ان کے فام بیان کرو حدیثیں بیان کرو بھاگتے کیوں ہوں تو یہ تو تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ دیکھیں بھاگ گیا ہے میں نے اب انشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹ بھیج رہے ہیں وہاں اس کی مسجد میں وہ لائیو سیشن کریں آ سامنے بھائی کیوں بھاگتے آگے تکہ عثمانی صاحب کو لیا یار ساجد میر صاحب کو لیا اور جتنے ہیں مفتی منیور امان صاحب کو لیا ساروں کو لیا سارے جن و انس کٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو اپنا تم مقدم عوام کی دالت میں رکھو ہم بھی عوام کی دالت میں رکھتے شرطیں کیوں لگاتے ہو چھوڑو یار اوپن بیٹھا ہوں میں ابھی بھی میں ایک گھنٹہ ہوں اس دوران تم آنا چاہتے ہو نیچے آگے کومنٹس کرو کل دو گھنٹے بیٹھوں گا جمعے والے دن انشاءاللہ آج تم نے پچیس تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو پیپر آپ کا آؤٹ کر دیا مجھے میرا بھی پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب دل کرے چھوڑیس تاریخ ہے کل آجو جمعے والے دن رات کو ساڑھے نو سے لے کے ساڑھے گیارہ تک میں تیار ہوں انشاءاللہ طرح تیاری تو تم لوگوں کو کرنے ہی پڑتی ہے نا جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں جس نے پچھلے آلموسٹ پچیس سال سے اور بالخصوص پچھلے چودہ سال سے قرآن و سنت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائے ہوئے اور تمہارے مروے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہوگئے ہیں جس بندے کے سامنے اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سور فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل اذبر یاد ہے الحمدلہ تو مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے لاؤ بندے کٹھے کرو آجو کیمرے پہ بھئی کل پھر میں لائب آؤں گا یہ میں اب جب تک لائف سیشن میری زندگی میں ہوں گے میں تم لوگوں کو اسی طریقے سے بلاتا رہوں گا کیونکہ یہ آفر تم نے دی تھی یہ میں نے نہیں آفر لگائی تھی تمہیں بڑا چھوک تھا بات کرنے کا ایک دفعہ سامنے بٹھا دو کلپ بنانا چھوڑ دے گا لانا سامنے جس کو بٹھانا ہے کیوں بھاگا وہ ہے کیوں ادھر اتر کی باتیں کرتا ہے اور پھر ادھر اتر کی باتیں کرتا ہے جو میں باتیں بیچ میں تم تین بابوں کے تمہارے بابوں کے عوالے میں نے پیش کی ہیں ملالی کاری کا اور بدردین اینی کا اور امام مونیفہ کا رحمہ محمول اللہ جبعین آپ بہت ان کے اوپر جواب دے تین المحنت کے شرکیہ کی دے جو تم لوگوں نے شرک ڈیفائن کیا ہے اس کی روح سے اور جوہلہ دیسوں نے تم لوگوں کو پٹی بڑھائی بھی ہے وہ پیش کی ہیں تو آ جواب دے اس کا باگتا کیوں ہے اتنے لمبے لمبے اکلیپ بازیوں سے تیری جام نہیں چھوٹنی یہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنی پبلی کو سیٹسوئی کر لوں گا کہ میں نے جواب دے دیا کوئی جواب نہیں اب تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے آل آئیو سانگھ مفتی صاحب اس میں کہہ رہا تھا کہ میں آٹھ ترابی بھی بات کروں گا ان سے تو وہ بہت ساری باتیں پرسل ہوگی ساری ہوگی انشاءاللہ پہلے عقیدے پر بات ہوگی آہ تم سے پہلے المحنت کے عقیدوں پر بات ہوگی پھر تمہارے مامو جان کی اوپر بات ہوگی تم مامو جان کا دفاع کروگے ہم چاچودان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو تو نے اس میں کہا تھا کہ یہ میرے لئے عقیدے کا مسئلہ ہے تو میرے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے تو میں نے تیرے کہنے کے اوپر مامو کو بیچ میں ڈالا ہے تو آپ عمت کو مامو بنانا چھوڑ دو جب یہ سارے اصولی معاملات ہو جائیں گے فروہ پہ بھی بات کر لیں گے وہ بھی تم لوگ کی طبیت میں صاف کر دوں گا اللہ کے پدل سے آب زینہ آیا نا انہوں دار تھلے انہ میں تم نسن دیں دا میرے سٹوڈنٹس ٹو ایٹ ون ٹو لکھ لکھ کے تو اڑی مت مار دیں گے اپنی مورسائکلوں کے نمبر لگوائیں گاڑیوں کے نمبر لگائیں ٹریکٹرز کے نمبر لگائیں کرینوں کے نمبر لگائیں ٹو ایٹ ون ٹو یہ جہاں سے گزرے تو ان کی کاپیں ٹھانگیں اس نمبر سے ٹھیک ہے جی ان کو میں نے پہلے بتایا ہے میں منگول ہوں منگولہ نے تو اڑے سارے سوفی وڈے ہوئے جدو وہ کافرس ہیں آپ تو الحمدللہ مسلمان ہو چکے تو میرے اندر منگولوں کا خون ہے یہ منگول عربی میں جا کے مغول بن گیا نا عربی میں کافر نہیں ہوتی پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت عبادی کے لحاظ سے ساڑھے چار کروڑ مغل رہ رہے ہیں عبادی میں سب سے بڑا خاندان مغل خاندان ہے پاکستان کا تو میں منگول ہوں ہمارے عباو اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جالی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے سوفیوں کے اوپر اب ہم نے الحمدللہ اسلام قبول کیا کعبے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے اب جو تمہارے ادھر کے جالی بچ گئے ہمیں نا لبادہ اڑے گئے وہ بھی انہی منگولوں کے ذریعے اللہ نے ختم پر آئے انشاءاللہ دا آئے ہوں نا دار تھلے تا ڈی ایف آئی آرہ کٹواندے نے کٹاؤ جو مرضی کرو تو اہدی گھنی ایف آئی آر کٹی گئی نا پبلک دی دالت ہی کیا من تک رو گئے ان کی ایف آئی آر کے نمبر ہے 2812 ہے ان کے مرہوں کی ان کے زندوں کی ان کی قبروں کے اوپر کت بھی جو لگے میں آنا اس پہ لکھاو ہے کہ ان کی موڈ 2812 کے بنہ سے ہوئی